اوزرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک دن ارساد فرمائے انی جائلو خلیفہ اے فرشتو میں اب دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا جب فرشتو نے یہ سنا نا تو ارض کی یا اللہ کس لیے تو فرشتو اس کو بندے کو پیدا کرے گا انسان کو پیدا کرے گا حالانکہ نقدس ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں نسبح ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ دن رات ہم تیری تقبیس بیان کرتے ہیں کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی اور فرشتو نے ارض کی کہ مولا تم تو جانتا ہے جب جننوں کو پیدا کیا تو انہیں فساد پھیلایا اب انسانوں کو پیدا کرے گا یہ بھی وہی کام کریں گے اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ فرشتو تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور تم وہی جانتے ہو جو میں نے تمہیں بتایا ہے جو سکھایا اس سے آگے نہیں فرشتو اس پہ چپو گئے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھائی علم دیا کیا چیز دی آج بھی اگر دنیا کے اندر فرق ہے نا مراتیب کا عزت کا شعبے کا تو وہ علم کی وجہ سے ہے اب دیکھیں گے بڑا بڑا بندہ کونچا بھی ہو نا لیکن جب وہاں پہ کوئی ٹیچر آ جاتا ہے پروفیسر آ جاتا ہے پڑا لکھا بندہ آ جاتا ہے لیکچر آ رہا جاتا ہے سپیکر آ جاتا ہے تو پھر بکیا کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے ساری توجہ اسی کے طرف ہو جاتی ہے علم واقعی نظریہ جدائی ہے اب کیا معاملہ ہوا اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا پھر فرشتوں کو بلایا فرمایا فرشتوں ادھر آؤ جی مولا حکم فرمایا فلانی فلانی چیز کے بارے میں مجھے بتاؤ عرض کی مولا ہم تو جانتے ہی نہیں مگر وہی جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم پھر ادھر آؤ حضرت آدم حاضر خدمت ہوئے فرمایا اب ان فرشتوں کو فلانی چیز کے بارے میں بتاؤ حضرت آدم نے اس کا نام بتایا پھر دوسروں کے بارے پوچھا حضرت آدم نے ان کا نام بتایا حتیٰ کہ ساری جو چیزیں تھیں سب کے نام حضرت آدم نے بتا دیئے اب فرشتے دندانے شکن ہو گئے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں میں نے تمہیں نہ بتایا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر کے بتایا کہ سنو فرشتہ نوری ہے انسان بشری ہے وہ نوری یہ خاکی ہے لیکن جب یہ خاکی علم سیکھ لیتا ہے تو میں اقراب بھی اس کو نوری کے اوپر بھی فضیلت اور مرتبہ بلا داتا فرما دیتا اب یہی بات عزت ابراہیم کے تباس میں تھی انہیں کہا بھئے مناظرہ کرنا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا سو بسم اللہ آجا بھئی اور آپ کو پتا ہے جھوٹھا بندہ مناظرے کا دعویٰ بڑی جلدی کر دیتا ہے بڑی جلدی کہتا ہے آو جی میرے ساتھ مبالہ کر لو مناظرہ کر لو حضرت ابراہیم نے فرمایا قبول ہے اس نے کہا اچھا یہ بتا تو کس کو خدا مانتا ہے تو کہتا ہے نا یہ خدا نہیں ہیں یہ جھوٹھے ہیں ابراہیم بتا جس کو توں خدا مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دلیل اس کے سامنے رکھی اور دلیل کیا دی کہ فرمایا کہ میرا رب موت بھی دیتا ہے میرا رب زندگی بھی دیتا ہے میرا رب ذرا آہستہ بولو ساتھ والا نہ سن لے کہیں گناہ نہ ہو جائے میرا رب موت بھی دیتا ہے میرا رب زندگی بھی دیتا ہے یعنی مارنے والا اور زندہ کرنے والا وہ میرا رب ہے میں اس کو خدا مانتا ہوں جب نمرود نے یہ بات سنی تو کہتا ہے یہ تو کوئی نہیں ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں اب کرنے کیسے لگا یہ بھی سمجھئے گا جس کو پھانسی کی سزا تھی کہتا ہے ابراہیم یہ مرنے والا ہے بلکل چیلنو کو کہنے لگا اس کو چھوڑ دو کہتا ہے ابراہیم دیکھ لو میں نے مرنے والے کو زندگی دے دی لہٰذا میں بھی زندہ کرنے والا ہوں کہتا ہے دوسرا کیا تھا موت تیرا رب دیتا ہے یہ دلیل ہے تیری گلی سے جاتے ہوئے بندے کو پکڑا سولی پہ چڑھا دیا کہنا کہ ابراہیم اب دیکھ لے میں نے زندہ کو مردہ کر دیا مردہ کو زندہ کر دیا لہٰذا تیری اور میرے رب میں فرد کوئی نیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دلیل لکھی تھی چھوٹی دلیل اس کے سامنے رکھی تھی اور یہ وہ دلیل لکھی ہے کہ جو قرب قیامت دجال بھی دکھائے گا کہے گا تو مردے بھی اٹھ جائیں گے کہے گا تو زمین سبزہ اگائے گی ہاتھ گرائے گا تو آسمان سے پانی برسے گا سارے کام وہ بھی کرے گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بڑی دلیل لکھی اور بڑی دلیل آگے کیا رکھی فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو ذرا مجھے مغرب سے سورج نکال کے دکھا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا پھر تجھے میں مانوں اب دندان شکن ہو گیا چپ ہو گیا جب کوئی جواب نہ بنا تو کہا لیکن اس کو پکڑ لو اس کو جلایا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی یہ تو جناب ہمارے مخالف آ گیا ہے جب جواب نہ بن سکا لیکن اسی دلیل کے اندر میں ایک بات آپ کو اور سمجھانا چاہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں رب کے مقابل یعنی اس بندے کی دلیل علوہیت میری یہ ہے رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ مغرب سے سورج نکالے کہاں سے سارے وہ لوگاں سے یعنی جو مغرب سے سورج نکالے وہ حضرت ابراہیم کے قریب دلیل علوہیت ہے اب ایک بات سمجھئے گا اللہ کران میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَوَشْرُمْ مِسْلُقُمْ حَبِیبْ آپ اعلان کر دو کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح کہوں میں اب اس بات کو اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ حب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ رسولی مِسْلُقُمْ کہ میرا رسول تمہاری طرح ہے یا یہ نہیں کہا کہ جعلنا ہو مِسْلَقُمْ میں نے اس کو تمہاری مِسْل بنایا ہے بلکہ کیا فرمایا حبیب تم اعلان کرو گے میں تمہاری طرح ہوں بشر ہوں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک آج آپ کو بتاتا ہوں دوسرے انشاءاللہ مِلاد کے مہینے میں بتاؤں گا پہلی وجہ جو یہ کہا کہ لوگوں کو کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں وہ کیا ہے اس سے پہلے والی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم کی دلیل ہے کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ کون ہے دلیلِ الوحیت کیا ہے سورج کہاں سے نکلے سارے بولو کہاں سے نکلے بات سمجھ آئے تو آگے چلیں تاکہ توجہ رکھیے گا ادھر ادھر ذہن جائے گا تو شاید بات نکل جائے دلیلِ الوحیت حضرت ابراہیم کی یہ ہے کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہے تم نکالو اس کے مقابلے میں میں یہ دلیلِ الوحیت تمہیں یہ دیتا ہوں ان نے یہ بات سامنے رکھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم فرمائے جو مغرب سے نکالے یہ دلیلِ الوحیت ہے میں نے کہا پھر اب توجہ رکھیے گا مصطفیٰ نے سرزمینِ عرب پہ کھڑے ہو کے اثر کے بعد کا وقت تھا کہ مولاِ علی کی گجولی کے اندر میرا اور تیرا نبی سر رکھ کے آرام کر رہا ہے سرکار آرام کر رہے ہیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا سورج مشرق سے نکلا تھا لیکن مغرب میں ڈوب گیا اب وقت تھا نماز کا نکل گیا لیکن مولاِ علی نے ارض کی کہ یا رسول اللہ علی کو یام تو نہیں ہے یا رسول اللہ علی تیرا دھماد ہے یا رسول اللہ علی تیرا بھائی ہے یا رسول اللہ علی تیرا غلام ہے علی قضا نہیں پڑے گا علی ادا پڑے گا تو مصطفیٰ نے فرمایا پھر علی پڑے شان نہ ہو میں بھی خدا کا رسول ہو راب مشرق سے نکالتا ہے میں مغرب سے نکال کے نکالوں گا توجہ اب سورج نکلا مغرب سے کہاں سے نکلا اب کوئی چھوٹی اکل والا یہ سوچتا بھئی ہم تو حسن ابراہیم کے دین پہ چلنے والے ہیں تو انہیں تو کہا تھا جو مغرب سے سورج نکالے یہ دلیلِ الوحیت ہے تو مدینے والے تو مغرب سے نکال دیا اب عقل کے اندیماز اللہ سرکار کو بھی اللہ کہہ دیتے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا حبیبہ یہ تھے فرق پال ہے دس دے لوکوں میں راب بنے میں بھی تو ہاڑے وڑ گا وہ نے کوئی آکھ لیا ہے پھر نبی تے ساڑے وڑ گے میں کہاں اے وی تے دیکھنا جتنوں آکھیں نبی ساڑے وڑ گے نبی سورج پلٹایا تو پتر ہی پلٹا کے دس دے باقی گلان تے وقت نہیں ہے کوئی یہ تھے فرے بھی دکھا کہاں نا نا آئے دیکھو نا توسی آپ آکھیں نبی ساڑے وڑ گے میں کہاں بلکل نبی بنن ویچ بشر ہے لیکن کمال ویچ نوریاں دا بھی سردار ہے اے وقت نہیں نہیں تیسیتے کلام کر دے میرے بھائیو مقتصر حسیبراہیم علیہ السلام دے وقتے اے جی آگل آؤ تیاری کیتی گئی ہون کرنا کیے فرمایا ہر بندہ لکڑیاں لے کے آئے ہر بندہ ایک چیز یاد رکھی آجے اگر کوئی اچانک بندہ اٹھے تے غلط کام بھی کرے تے بڑی جلدی مشہور ہو جائے نا تے اے نہیں سوچنا لے یار پتہ نہیں سچائی لے یار پتہ نہیں سچائی ہے تے فٹا فٹ لوگ ہے دی منگے نے میں کہاں نمرود نے ایک باری اعلان کیتا سی تے سارے دے سارے لوگ لکڑیاں لین چلے گے سر ایدھر کلے بچے حسن ابراہیم تھے کچھ انا دے نال والے لوگ ہونا دی والی جاتے دیگر احباب باقی سارے لکڑیاں اکٹھیاں کر رہے نے کچھ جانور بھی لکڑیاں اکٹھیاں کر انچہ مدد کر رہے نے کون ہے جانور الفاظ سمجھے آجے جانور جنہاں نو کہا جاندہ ہے دنگر اکلوں پیدل بندے ساڑے بھی ہوندہ ہے گھلے ہے یار فلانا ہوتی مندہ ہے میں کہہ سور نے بھی لکڑیاں کٹھیاں کیتی ہیں ہوندے بارچ کی خیال ہے جیڑا جلدی جلدی من جائے نہیں کہا نا فلانا ہوتی سنن دائے سنننال بندہ کمال ہوندہ تو اس فیرون نو سنن والے بڑے سن ابو جال بھی تقریر کر دا رہا ہے نا چھوٹی نہیں ڈاڈی تقریر کر دا رہا ہے جتے سارے جنگ والے نس جاندے سن ابو جال کھلو کے تقریر کر دا رہا تو لوگ واپس آ جاندے رہنے لیکن اللہ نے نکے نکے بچیاں کیوں مصطفیٰد مخالف آ گیا سی توجہ ہے احباب لکڑیاں اکٹھییاں ہوئیاں وقت کلیلے تا مختصر کر رہا ہے کہ ساڑے اگلے جو میں اچھے معاملہ کمپلیٹ ہو جائے لکڑی اکٹھی ہوئی بارہ کومہ کو سمجھ دیکن دی میل اس تو چھوٹا ہوں دا کلومیٹر بانویں کلومیٹر ہوں تا ساڑھے ساون میل بندی آنے فیفٹی ساون تقریبا میل بندی آنے کو اس تو میں بندی ہوں دی تعداد دے ویچ کہیں انہیں دو تین میل ہوئے تو انہوں ایک کو کہیں انہیں ستہ میل ہوئے تو انہوں ایک کو آکھیا جاندہ ہے یہ ساڑے بابے سمجھ دیں او یار تو کی ستہ کومہ تے کوری دے چھڑی ہے انج دیا مثال ہوں دیا حسن بارہ کومہ تک لکڑیاں دے دیر لگ گیا کسیر تعداد ویچ لکڑی لکڑی ہو گئی ہون معاملہ ایسی کہ جس گری اگ لائی گئی نا تو اگر پرندہ بھی آسمانہ دے قریب بھی اڑدہ ہوندہ سی تو او دی گرمیش دنہ نیچے ڈک جائے انہیں اگر شدید ہو گئی جس گری اگ لائی ہون حسن ابراہیم نا اندر رکھے کون اگر دی تپشی بڑی ہے نیڑے جاوے کیڑا پھر انہ سار یا بڑا پی ہو شیطان آپ آ گیا امن جی کہ تسی دیکھے ہوگی پتھر سوٹن والی اس سب تو پہلے شیطان نے آکے بنائی شیطان نے مسئلے کوئی نہیں کوئی لکڑی آئی در لیاو تو انہوں میں بنا دینا اس نے منجیق بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس منجیق دے وچھ رکھیا تے آگ والے سوٹے آ گیا تا وہ جو رکھیا جے دل عزیز تے دل نشین جملے آ رہے نے جس گری حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے بٹھایا گیا منجیق چھڑن لگے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بندے نو کم از کم رابنا لینی تے لانی چاہی دیا نا جبریل آپ آکھے مولا جاما اینی تے ہوئے نا کم از کم راب دے نالی یاری جس کے لئے اللہ نے فرمایا نا جبریل کی اللہ جاما فرمایا جا لیکن انہیں مننا نہیں حضرت مہت اسی گلدی اندر نہیں پہنچے جا انہیں مننا نہیں راب نو پتہ سی یار میڑائے کوئی آمتے نہیں حضرت جبریل نے عزیز کی تھی مولا فیڑ بھی ایک واری جاما تے صحیح اللہ نے فرمایا جا جبریل پھر ایک واری اپنا بھی پھیڑا لائیا یعنی پنجابی سے کہلو جبریل تم ہی چال آکے آجا حضرت جبریل آئے آکے عرض کی تھی جناب ابراہیم کو چاہی دائے فرمایا جبریل میرا رب جان دائے میں کتھ ہاں بلکل رب جان دائے فرمایا تو پھر جا میں جاننا تے ہو جاننے نہیں یہ تھے نہیں حجت اسی وہ محجت نہیں پہنچے توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگول جارے نے سفر آیا ترمیان چپ ہوں جبریل پھر آگے ابراہیم آگ نیرے آگئی ہے حضرت دس ایک واری بچا لما فرمایا جبریل راویچ نہ آیا حضرت خلیل جانے یا خلیل دارا بجانے گا اے جبریل پھر اٹھے عرض کی تھی مولا کڑا کی حضرت میرے جواسے کی حکم ہے اللہ نے فرمایا جبریل دس ابراہیم کو جب مانگیا ہے نہیں مولا مانگیا نہیں فرمایا پھر پچھے ہو جا رب جانے تے ابراہیم جانے گا میں کہا بڑے بڑے کام رب جبریل کو کروائے لیکن اتھیا کہ جبریل آپ پچھے ہو جا ہون میں جاننا تے ابراہیم آب جانے گا پھر اللہ نے خود فرمایا کلنا یا نار کونی بردم علیہ السلام آگے پہلے سار دی رہی ہیں آج تھنڈ تو ہی دمیں گی اے نواندنے خلیل تے پھر اے نواندنے رب دا جلیل اے فرمایا آگے پہلے ساری آئی آج تھار نہیں آج نیڑے آئے نا آئے ابراہیم تے سیکہ نہ لگے جے سیکہ لگا تے ہمیشہ ہم آج سے تھنڈی کر دا مانگا فرمایا پھر تھنڈی ہو گئی ہیں ہان جی مولا فرمایا لوکاں تے سنے آئے توں آگے تیری تپس ننگ جائے تے پھول سار جاندے نے جے آج تو کولیا نو پھول نہ بنائے تے نو آگ فرما رہن بھی نہیں ہو دین آئی میں کہا مولا امام اللہ کیے جہنم تو بنائی تے ہزار سال سڑی تے لال ہو گئی ہزار سال سڑی تے نیلی ہو گئی پھر ہزار سال سلی تے مولا کالی ہو گئی اے تھے یا کہ کہیں دہار ہیں تو جا لے رہی ہے لیکن اے لال و انتبال کالی نہیں ہوئی بلکہ لال پھول گلزار دے بن گئی ہے مولا بجا کی ہے فرمایا بجا کوئی نہیں فقط اے تے دیکھو آنوارا کیڑا آ رہی ہے آنوالا مولا آنوالا تے آ رہی ہے لیکن ایک چیز تے دست ہی آنوالا تے آ رہی ہے پہلے بھی تیرے کئی بندے آگے بیچ گئے ہیں جلس گئے شہادت دی موت پا گئے لیکن آج ابراہیم نے بچایا مولا آج جناب ابراہیم اے نا مقام کیوں دیتا جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھتے صحیح اے ابراہیم کلا نہیں بلکہ نار محمد نور بھی آ رہی ہے میں کہہ توجہ کر یارا جتے محمد نور ہوئے رب آگ تھنڈی کر دے ہوئے جتے محمد آپ ہوئے نہیں سمجھے لوکیان نے نے تو ہنو مدینہ پہ آنے کیوں مٹھا لگ دائے میں کہہ ظالمہ کدھی سونگتے صحیح مٹھا بھی لگ دائے پھولو بھی لگ دائے تیریا خشبو ماں تھلے ساڑے نبی دے گلزار دی خشبو وکھڑی ہے آنے سانو نہیں آن دی میں کہہ لے بھڑ کیا آنے سانو نہیں آن دی میں کہہ یہ ساڑا کی کسور ہے ان ایک بندہ ویلنگ دی دکان دے کم کردہ ہوئے تو آکھے یار میں نو نا فلانی پرفیوم دی خشبو نہیں آرہی نالا بھلا کیا کہ یہ تھے ساڑا دن بھا کہ تو ساردہ رہنے خشبو آنے پنجابی سمجھ دیو کی میں آنے گیاں ایک بندہ کہ لے یار میں نو تے خشبو نہیں آنے دی مدینے والے دی اسی ہمتھا جا ہتھ جوڑ کے پچھنے دیل سڑ دائی سون کے شان یا خوش ہو جان دائی میں کہہ جے تے سڑ دائی تے پتر سکھا نکلے تو وہ ہی آنے دی ہے تے جے تے خوش ہو جان دائی پھر یاد رکھیں جی تھے یکرے یاروے پھل بھی آ جان دے نہیں مصطفیٰ دیو خوشبو بھی آ جان دی مختصر میرے بھائی جس گریہ اسی ابراہیم آگے چگے ہون نمرود بھلا کیا کے سامنے بیٹھائے آنے لے وی یا تے سڑ گیا ہی یہاں سڑ گیا ہی تے یہاں پھر جڑی میں اپنی کمیز پائی سی نا انہوں او کمیز نے انہوں کمیز اٹھے رہن دوے گا جس گریہ آگے بھائے گئے نیمی نیمی ہو گئی اسی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے ویکھیا دور منظر کھڑے ہو کے ویکھڑے گیا نے پھر آکھا لوگ کو مبارک ہوئے پتر بچ بھی گیا جے تے مقام بھی پا گیا جے انہوں آگے تھنڈی ہوئی جناب ابراہیم باہر آئے نمرود آنے لے بچ گئی آنے فٹا فٹا میڑے والے لے کے آؤ نیڑے لے آئے اکھل نگا ابراہیم میری کمیز تینوں بچا لے آئے اسی ابراہیم نے ہلا ہٹایا فرمایا دیکھتے سہی تیری نہیں پائی اپنے رابطی جنت دی پا کے آیا یار بتا سمجھاؤں نا مقصد ہے جب بندہ رابط نال پکتا خلیل بن جائے تو رب دنیا مقاوی چھڑ دا ہے جنتہ تاوی کر چھڑ دا ہے لیاو نا پھر انجدہ مقام دنوں آگ گوئے تو دنوں رب دی رحمت آجاوے آج بندہ کیوں نہ رابط خلیل بن جائے میرا رابط یہ آن دا اٹھو سویڑے سویڑے ردیتو باللہ رب وبلی اسلام دین واب محمد النبی ایک کواری تسی پڑھنا ہے ہاتھ پھڑ کے مدینے والا تو ہنو اپنے نال جنت میں چلے جائے گا بنو نا خلیل یار آج بھی میں تصرف اینی گالے جاننا ہوا اگر رب نے بچپن دے ویچ پہلے حضرت ابراہیم دی والی دا دا حمل چھپایا حالانکہ حمل چھپا دا نہیں دوسرا غار دے ویچ انگلیاں دے ویچ دو دن مکھن پانی ملائی دیتی تیجہ جوانی دے ویچ نمرود دے کول علم اینا دیتا مناظرہ جتے چوتھا اگ دے ویچ حضرت ابراہیم نو بچا لیا لیکن بعد دے ویچ اگر رب کو نسوال کریئے ایک کرم ہوئے دو ہوئے تین ہوئے یہ تے بار بار کرم ہو رہے آئے وجہ کیئے تے اگوں اے ہی جواب آندا ہے اور یار تک تے سہی نا میں ازماندہ جاننا ماں ابراہیم سر جکاندہ چلا جاندہ ہے جی اجازت ہوئے تے ایک ذرا مزے دیگا لہور کر لئیے کیونکہ وقت ہے جی میں تھوڑا لیٹا آگیا اگر اجازت ہے تے گے چلیے توجہ رکھی آجے پھر ایک دن نہ اللہ نے فرمایا یارو فرشتیانو اے میرا یار ابراہیم فرشتیانو ارزکیتی مولا تیرا یار ہے بلکل ہی یار ہے ارزکیتی مولا اگر اجازت ہوئے تے آج ازما کے آج آئیے یاری کنی کو پکیئے جب مٹھی ہوتے پھر اگلے جمعہ سہی یارا اگر اجازت ہوئے مولا تے آج تیرا یار نہ ازمایے کنی کو پکی یاری ہے اللہ نے فرمایا جاؤ پھر ازما لو حرشتی ابراہیم علیہ السلام ایک لکھ بکڑیاں دے اے بڑھا ہے کہ چڑھا رہے ہیں فرشتے آئے کول انہی ننگے ننگ دے ننگ دے ایک مٹھی جی آواز بے چاندہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جس کے لئے حرشتی ابراہیم نے سونے رابطہ ذکر سنیا فرمایا اوہ بندیوں گلتے سنو ہاں جی جناب فرمایا کی پہ پڑھ دے سو اوہ نہ آکھے آپ نے رابطہ ذکر پہ کر دے سا اسی ابراہیم نے فرمایا بڑی چس سائیے ذرا ایک وڑی منو دے سناؤ فرشتے آندے نے حیاتے بندی آندھی صورت ویچ آندے نے اگ یہ پڑے آسی اپنی مرضی نال ہون سننا چاہ رہے تو ہون ساڑے نال مک مکا کر اسی اینج نہیں سنانا اسی ابراہیم نے فرمایا دسو کی چاہید ہے اگر کی دمیں گا فرمایا لکھ بکڑی دا ریوڑے اینج کرو پنجاہ ہزار لیلوں میں رابطہ ذکر سنا دیو اب آپ تمجھو فرشتے آندے پر عددہ سیڈے کیتا پھر بیک کوچھ دے رابطیاں تصویح بیان کیتی ہیں قدی رابطی تصویح قدی رابطی تقدیس قدی رابطی تقدیر بیان کیتی فرشتے چمپ ہوگے حسد ابراہیم نے فرمایا یار چمپ کیوں ہوگئے جرہا پھر تے سناو فرمایا نا نا وقت موق گیا گھون کی دمیں گا فرمایا باقی میں لے لو لیکن ابراہیم نا رابطہ ذکر سنا دے جاؤ جوپنا ہویا جے فرشتے ہم باقی میں فرمایا فرشتے اوبندے ہو سناو دے صحیح ذرا ہو اور بولو فرمایا تیرے کو لے دین واسدے کوچھ نہیں سانو کی دمیں گا فرمایا ابراہیم نا غلاب بنا لو ذکر سنا دے جایا جے پکڑیاں جران دے جایا اور میں کیا ہندی ہے یاری یہ یار دا نام ہوئے تیزاد قربان کر دیو یار آپ بلالے ہوئے گا کئی لوگوں کہا مولی صاحب ایک چیز دی حجتہ تک سمجھ نہیں آئی اب ایسے کرنی لوں گلی دے بچے پتھر مار دے سن تسیوں نہ دیو شانہ بیان کر دیو میں کیا پتھر مار دے سن گلی دے بچے لیکن سینے نہ لائے مدینے والے مصطفیٰ نے کیوں اب ایسے کرنی دا سیا ہوئے سب کچھ چھڑ سکنا ما ہویا نہیں ہویا آج بھی ممبر دے بے کے نالے آ جاندہ ہے ابراہیم علیہ ساتھ اللہم نے شانہ آج بھی بیان ہونے کیوں جے ربنا لائیے پکی رکھ کے لائیے کچھ لائی نہیں اللہ میں نو تو ہنو ربنا پکی یاری لاندی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین